جب رسول اللہ کو امی کہا گیا تو اس کا مطلب آنپر تو نہیں ہے بڑا غیرت مند استاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ میرا شاہد کسی بات کو مکس کر لے ایسا نہ ہو کہ لوگ غیر کی باتوں کو میری باتیں سمجھ لیں ٹوٹل بلوک کر دیا ساری انفرمیشن کو آقا اور رسول پر اور صرف وہ انفرمیشن جو خود دینا چاہتا تھا رسول اللہ کو دی اسی لئے ان کے ان کے تعلیمی اعتصاب میں ہم کسی غیر استاد کا ایک ذرا برابر شما برابر اثر بھی نہیں پاتے بیکاوز ہی اٹھو کنوی ای مسج اور میسنجر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ میسنج میں کسی اور کلام کو مکس کرے تو یہ وہ اعتدال ہے جس کی اتنی بڑی عظمتیں ہونے کے باوجود اتنے انکسار کا عالم ہے کہ شیرت ابن حشام میں لکھتے ہیں مورخ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگنے آئے اور مانگتے مانگتے ان کو دھکیل کے کانٹوں پر پھینک گیا اور حضور اپنا دامن کانٹوں سے چھڑاتے تھے اور کہتے تھے اے خدا کاش کہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ میں ان کے حق میں کتنا فیاض ہوں جیسے کوئی دریا اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے لوگ تو ان کے قریب جاتے ہوئے اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ کوئی متقبر اور مسلم اور ایسے بزرگ نہیں تھے جن کے اور ان کے درمیان ساتھ ساتھ تہیں بزرگوں کی جمعی ہوتی ہیں اور صرف وہ انفرمیشن جو خود دینا چاہتا تھا رسول اللہ کو دی اسی لیے ان کے ان کے تعلیمی اعتصاب میں ہم کسی غیر استاد کا ایک ذرا برابر شما برابر اثر بھی نہیں پاتے بیکاوز ہی اٹھو کنوی ایم میسیج اور میسینجر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ میسیج میں کسی اور کلام کو مکس کرے تو یہ وہ اعتدال ہے جس کی اتنی بڑی عظمتیں ہونے کے باوجود اتنے انکسار کا عالم ہے کہ شیرت ابن حشام میں لکھتے ہیں مورخ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگنے آئے اور مانگتے مانگتے ان کو دھکیل کے کانٹوں پہ پھینک گیا اور حضور اپنا دامن کانٹوں سے چھڑاتے تھے اور کہتے تھے اے خدا کاش کہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ میں ان کے حق میں کتنا فیاض ہوں جیسے کوئی دریا اپنے لوگوں کے لئے ہوتا ہے لوگ تو ان کے قریب جاتے ہوئے اس لئے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ کوئی متقبر اور مسلم اور ایسے بزرگ نہیں تھے جن کے اور ان کے درمیان سات سات تہیں بزرگوں کی جمعی ہوتی ہیں کہ نہیں حضرت بڑے مصروف ہیں حضرت مراقبے میں ہیں حضرت مولا عالیٰ میں ہیں حضرت لوے محفوظ پڑھ رہے ہیں مگر عالم یہ ہے حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ میرے شائخ میرے شہر میں آئے بڑی مزے کی بات ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ علم کی تلاش میں استاد اور متعلم کے درمیان فاصلے نہیں ہوتے فاصلے بزرگوں کی اور ان کے بنوں کے درمیان ہوتے ہیں از خود بنے ہوئے بزرگ اور وہ بیچارے فقیر جو تلاش خدا میں جاتے ہیں جن کو وہ رسم و رواج میں جکڑ دیتے ہیں تو حافظ ابن قیم فرمایتے ہیں کہ میرے شائخ آئے تو میں اس دن نہایا غسل کیا سرما لگایا داڑی ستھی کی اور میں نے اپنے سر کو اچھی طرح امامے میں بند کیا اور میں نے نوک پلک درست کی دروازے تک آیا پھر پیشے پلٹا سیشے میں دیکھا کوئی کسر تو نہیں رہ گئی کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں بڑا عجیب سا سوال اٹھا کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں بڑا عجیب سا سوال اٹھا کہ اے ابن قیم تیرا ایک مرشد آیا ہے تو اس کے لیے اتنا احتمام کر رہے ہو بتاؤ تو اگر رسول اللہ کے پاس جانا ہوتا تو اتنا ہی احتمام کر دے اور میرے دل نے قسم کھا کے کہا کہ خدا واندے کریم میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ ظرفِ استاد ہے کسی استاد کا ظرف ساری گستاخیاں سمیٹ لیتا ہے اس کو پروانی ہوتی مینرزم کی اس کو بندوں کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے اعتدال میں ظرف ہے یہ یہ غیر متدل کا ظرف نہیں ہو سکتا اس کو پتہ ہے کہ غریب کا کلام ایسا ہے اس کو پتہ ہے کہ امیر کا کلام ایسا ہے وہ وجاہتوں کی طلب میں استاد نہیں بنا ہوتا اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے انسٹرکٹ کرنا ہے وہ کہتے ہیں میں جس حال میں بھی ہوتا میری محبتِ رسول اتنی غالب ہوتی کہ میں دوڑتا ہوا ان کے قدموں پر نسار ہو جاتا ایسے کئی مرتبہ ہوا آپ کو حضرتِ برا بن مالک کے واقعے کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک بدو ایک بدو جب عرب سے دور سے آیا اور اس کے کپڑوں میں بو اور اس کے بال مٹی سیٹے ہوئے اس کے جوتے کیچڑ جب دربارِ رسول میں آیا تو بڑے بڑے شریف اصحاب نے ناک بہن چڑھائی آخر کچھ نہ کچھ تو صفائی کا یہ تمام ہوتا ہے نہ کسی نے کہا ہوگا یا رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہو تو صاف سترے ہو کے آ جاتے صاف سترے نہا کے آ جاتے کپڑے بدل کے آ جاتے جس حال میں تم آئے ہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں آپ کو ملنا نہیں چاہیے تھا حضرت نے فوراں احساس کر لیا کہ ان کا تناؤ میرے اس مخلص پہ اثر ڈالے گا یہ بڑا عالم ہے بڑا استاد ہے اس کو کہتے ہیں ظرفِ اتدال کہ فوراں ندازہ لگا لیا کہ ان کا تناؤ اس میں احساس کم تری پیدا کر دے گا میرے اس مخلص میں آپ نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لباس میل سے ہٹے ہوتے ہیں جن کے جوتے گردالود ہوتے ہیں اور جن سے بھو آتی ہے مگر اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو ربِ کعبہ کی قسم ان کی قسم ضرور پوری ہوتی ہے اور یہ حضرتِ برہ بن مالک تھے اور یہ واقعہ اس وقت بائنہ ہی سچ نکلا اب وہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے صاف سترے کپڑے پائے فرغلیں اٹھائے ہوئے ان کو اب احساس ہوا کہ ہم نے کس شخص پر حکارت کی نظر ڈالی ہے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر حضرتِ برہ کی قدر فرمائی یہ بڑے استاد کا کام ہے کہ غریب و پست کو ایک جگہ جمع کر دینا یہ بڑے استاد کا کام ہے کہ اوچائے اور نیچائے میں تفریق نہ چھوڑنا یہ بڑے ہی کسی موتدل استاد کا کام ہے جس استاد میں اپنے تکبرات موجود ہوں ابھی ایک استاد یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں جو میرا خیال ہے کوئی چھے گاڑیاں حفاظت بغیر باہر نہیں چل سکتے مگر جب سے یہ قرآن کی آیت اتری اب دیکھیں غور کیلئے کہ ہمارے زمانے کے چھوٹے چھوٹے مذہبی علماء جو ہیں وہ اتنے خوفزدہ اور خائف ہیں سچ بولنے سے یا شاید اپنے جھوٹ سے اتنے خائف ہیں کہ جب تک چھے ساتھ حفاظتی گاڑیاں ساتھ نہ لے لیں وہ باہر نہیں نکلتے بولٹ پرو گاڑیوں کے بغیر ایک یہ بہت بڑے استاد ایسے تھے جو سارے زمانے سے جنگ لیے بیٹھے تھے سارے اہلے کفر سے جنگ لیے بیٹھتے لوگ ان کے مارنے کی سادشیں کر رہے تھے مگر جب سے قرآن میں یہ آیت اتری کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا حضور نے ہر قسم کی حفاظت ترک کر دی اتنا اعتبار تھا تو خاترین حضرات اعتدال اللہ کے رسول کا نام ہے اعتدال کو رونک ملتی ہے وجود ملتی ہے اللہ کے رسول سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں مرتبہ رسالت تک نہیں پہنچا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اصحابے رسول نہیں ہو سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم تابعین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے پھر بھی آپ اعتدال کے قریب ان کے لقش قدم پہ چل کے پھر بھی آپ اعتدال پا سکتے ہو خاترین حضرات آپ بعض جو سوال جواب ہوتے ہیں یہ ایک میرا جملہ ہے اور اس کو میں نے بڑا سوچ سمجھ کی لکھا ہے کہ رہے عبادت میں سب سے بڑا خطرہ تمانیت میں تمانیت کہتے ہیں کامپلیسنسی کو سوبرائیٹی کو سیٹسفیکشن کو یہ ان تین لفظوں سے بنا ہے جیسے تمانیت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی اچیومنٹ پہ خوش ہو گیا جو اپنی اچیومنٹ پہ سکون